بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین آج سے تقریباً چار سو بیس سال پہلے اکتیس دسمبر سال سولہ سو کو برطانیہ کی ملکہ الیزیبت اول نے لندن کے تقریباً دو سو سے زائد با اثر افراد اور تاجروں کی ایک نئی کمپنی کو چارٹر جاری کیا جس کے تحت اس کمپنی کو مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارداری انائیت کی گئی یہ ایک عام سا سرکاری فرمان تھا اور امکان یہی تھا کہ کمپنی مسالیجات کی بین الاقوامی منافع بخش تجارت میں شریک ہو جائے گی وگر شاید اس دن نہ ملکہ کو نہ ہی کمپنی کے سرکردہ افراد کو اندازہ تھا کہ لندن کی ایک چھوٹی سی امارت میں قائم یہ کمپنی صرف مسالیجات کی تجارت نہیں کرے گی بلکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور ملٹی نیشنل کمپنی بن کر دنیا کے سب سے امیر ملک اور تقریباً ایک چوتھائی عبادی پر براہ راست راج کرے گی ناظرین حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ویلیم ڈار لیمپل کی کتاب دی انار کی دی ریلینٹ لیس رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطابق یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں اٹھارویں صدی کے وسط میں ایک پرائیوٹ کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور نیوی کی مدد سے تقریباً بیس کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً ڈیڑھ سو سال تک قدر شرافت کے ساتھ تجارت کی اس وقت مغلوں کی حکمرانی میں انڈیا دنیا کا امیر ترین ملک شمار ہوتا تھا اور ان دنوں کا انگلینڈ ملکہ الیزبیت کی فراست مندی اور حکمت کے باعث قدر ترقی کے باوجود رکبے اور وسائل میں انڈیا کے سامنے ایسا ہی تھا جیسے آج کی امریکہ کے سامنے ایشیا کا کوئی چھوٹا سا ملک ہو انڈیا کی آبادی اس وقت انگلینڈ سے تقریباً بیس گنا زیادہ تھی انڈیا دنیا کا سنتی مرکز تھا دنیا کی آبادی کا پانچ فیصد انڈیا میں رہتا تھا اور تقریباً ایک چوتھائی مسنوعات یہاں تیار ہوتی تھی جن میں کپڑے کی اشیاں سر فہرست ہیں دنیا بھر کا سونا اور چاندی انڈیا میں آتا اور یہاں کی اشیاں دنیا بھر میں بکتی تھی حتیٰ کہ سستی انڈین مسنوعات کی دستیابی کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں جیسے میکسیکو میں مقامی سنت تک متاثر ہو رہی تھی ناظرین اس زمانے میں معاشی خوشالی کے باعث اس وقت کا مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تھا جس کی آمدنی چند تخمینوں کے مطابق آج کے دور کے تقریباً دس عرب بریٹش پاؤنڈز کے برابر تھی دوسری طرف انگلینڈ قدر غریب ذریع ملک تھا جو تقریباً ایک صدی تک مذہب جیسے موضوع پر خانہ جنگی کا شکار رہا تھا انگلینڈ میں دنیا کی صرف تین فیصد مسنوعات تیار ہوتی تھی مذہبی خانہ جنگی کی وجہ سے یورپ میں انگلینڈ کسی حد تک تنہا ہو چکا تھا اسی تنہائی نے انگلینڈ کے باسیوں کو مجبور کیا کہ دنیا بھر میں کاروبار اور تجارت کے مواقع ڈھونڈیں یہ وہ وقت تھا جب یورپ کی بڑی طاقتیں مشرق کے مسالجات کی تجارت پر اجارہ داری کے لیے ایک دوسرے سے دستو گریباں تھی ناظرین اس وقت یورپ اور دنیا بھر میں ریفریجریشن بغیرہ کی ادم موجودگی میں گوشت اور دیگر کھانے بدبو چھوڑ دیتے تھے ایسے میں ان کھانوں کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے مشرق سے آنے والے مسالجات کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنی دولت کو مسالوں کی موجودگی سے مابتے تھے پرتگال اور سپین تقریباً ایک صدی سے اس تجارت میں اپنے پنجے گار چکے تھے اور انگلینڈ کے تاجر پریشان تھے کہ وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں ناظرین اس دور میں برطانوی ملکہ کی مرضی سے انگلینڈ کے بیری تاجر سپین اور پرتگال کے بیری جہازوں کو سمندروں میں موقع ملنے پر لوٹتے رہتے تھے تام انہیں بڑے پیمانے پر مسالجات کی پرکشش تجارت میں حصہ لینا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے مشرق سے مسالجات کے اصول کے لیے لیونٹ کمپنی دو کوششیں کر چکی تھی مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی تاہم لندن کے سابق اور موجودہ میر حضرات شہر کے اکاؤنٹ افسران تاجران سابق فوجی افسران اور بیری کزاکوں کی طرف سے مل کر تشکیل دی جانے والی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو چارٹر حاصل کیا اس میں انہیں مانگی گئی مرات سے بھی زائد عطا کی گئی جن میں پندرہ سال تک بلا شرکت غیرے تجارتی اجارہ داری اور پہلے چھ بیری سفروں پر ہر طرح کے ٹیکس اور ڈیوٹی کی ریائت شامل تھی کمپنی کا پہلا سفر تیرہ فروری سال سولہ سو ایک کو سر جیمز لین کاسٹر کی قیادت میں شروع ہوا جو ساؤتھ افریقہ میں موجود کیپ آف ہوپ سے ہوتا ہوا آج کے انڈونیشیا اور قریبی علاقوں میں پہنچا اور چھ جون سال سولہ سو تین کو جب چار جہازوں پر مشتمل بیری بیڑا واپس لندن پہنچا تو وہ دارچینی مرچ اور لونگ کے نو سو ٹن سے زائد مقدار لیے ہوئے تھا جس میں بڑی مقدار وہ بھی تھی جو ایک پرتگالی جہاز سے لوٹی ہوئی تھی جو انہوں نے راستے میں لوٹی تھی جبکہ باقی آج کے انڈونیشیا اور ملہکہ علاقوں سے خریدی گئی تھی کمپنی کے دو سو اٹھارہ شیئر ہولڈرز کو تین سو گنا منافع ہوا تھا نظرین اس دور میں یورپ کا نوازاد ملک ہالینڈ مسالیجات کی تجارت پر اپنی معاشی مضبوطی کی وجہ سے چھا چکا تھا اس لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مسالیجات کو ہالینڈ پر چھوڑ کر انڈیا سے کپڑے اور دیگر اشیاء پر توجہ مرکوز کی جائے اگست سال سولہ سو آٹھ کو کیپٹن ویلیم ہاکنز نے اپنا جاز ہیکٹر انڈیا کی بندرگاہ صورت جو آج کل گجرات ریاست میں شامل ہے پر لنگر انداز کیا اور انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچ گئی کیپٹن ویلیم ہاکنز کو انڈیا پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ عظیم مغل حکمرانوں کے اس ملک کو فتح کرنا تو پاگلپن ہے اس وقت مغل بادشاہ کے پاس چالیس لاکھ افراد پر مشتمل فوج تھی اس لیے کیپٹن سمجھ گیا کہ یہ انتہائی ناممکن ہے کہ انڈیا کو فتح کیا جائے کیپٹن کی بات سالوں بعد درست ثابت ہوئی جب شہنشاہ جانگیر نے سال سولہ سو پتیس میں بنگال میں مداخلت کی کوشش پر پرتگالیوں کو چند دن کی لڑائی میں عبرتناک شکست دی اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی سہم گئی ناظرین کمپنی نے فیصلہ کیا کہ انڈیا میں تجارت اور کاروبار کے لیے مغل حکمرانوں کی رضا مندی سے کام لیا جائے ہاکنز کو شہنشاہ جانگیر کے پاس بھیجا گیا مگر بازوگ شہنشاہ نیم خاندہ ہاکنز سے متاثر نہ ہوا اور اسے کوئی رعایت نہ مل سکی اس کے بعد کنگ جیمز کو آمادہ کیا گیا کہ انتہائی پڑے لکھے رکنے پارلیمنٹ اور سفارتکار سر تھومس رو کو جانگیر کے دربار میں شاہی علچی کے طور پر بھیجا جائے تھومس رو سولہ سو پندرہ کو مغل دار الحکومت آگرہ پہنچا اور بادشاہ کو انگلینڈ اور آئرلنڈ سے لائے شکاری کتوں سمیت بیش قیمت طائف عطا کیے تین سال کی مشکل سفارتکاری کے بعد سر تھومس ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں فیکٹری کے لیے مغل شہنشاہ کا شاہی فرمان اور دیگر ریائتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کمپنی نے اگلے دو سو سال تک مغلوں کی خوشنودی کے اصول کو اپنی پالیسی بنائے رکھا نظرین سال سولہ سو چھبیس تک کمپنی نے انڈیا میں ایک محفوظ اڈا بنایا پھر مدارس میں ایک تجارتی کالونی آباد کی جو جلد ہی خوشحال ہو گئی کمپنی کی دوسری آبادی بمبئی میں قائم ہوئی جو دراصل پرتگال کی طرف سے انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم کو جہیز میں دی گئی تھی بمبئی میں کمپنی نے اپنا پہلا بیری اڈا قائم کیا نظرین سترویں صدی میں کمپنی نے صرف ایک بار مغلوں کے سامنے طاقت آزمائی کی کوشش کی جس میں اسے موں کی کھانی پڑی تھی سال سولہ سو اکاسی میں کمپنی کی ڈائریکٹرشپ سرجوائش چائلڈ کے ہاتھ میں آئی تو کمپنی کے اہلکاروں نے انہیں شکایت کی کہ بنگال میں نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں کمپنی کے کارندوں کو تنگ کرتے ہیں نظرین اس وقت نواب آف بنگال مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کا بھانجا تھا چائلڈ نے سوچا کہ مغلوں کو سبق سکھایا جائے اس مقصد کے لیے اس نے انگلینڈ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اسے فوجی مدد موئیہ کی جائے سال سولہ سو چیاسی میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا جس میں تقریبا انیس جنگی جاز دو سو توپیں اور چھ سو فوجی سوار تھے شاید چائلڈ نے دنیا کے سب سے امیر بادشاہ سے غلط وقت میں پنگا لے لیا تھا جب برطانوی بیڑا انڈیا پہنچا تو مغل بادشاہ دکن میں دو مقامی فتوحات سے فارغ ہی ہوا تھا اور اس کی فوج مکمل تیار تھی تاریخدان ویلیم ڈارلیمپل کے مطابق برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں پانچ فیکٹریوں کو تیس نیس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے بھگا دیا سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمائیا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید حد تک کا نشانہ بنائے گیا کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور انزیب نے بلاخر سولہ سو نوے میں کمپنی کو ماف کر دیا نظرین سال سترہ سو سات میں اور انزیب عالمگیر کی وفاد کے بعد اس کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف انڈیا کے مختلف علاقوں کے ہندووں اور دیگر لوگوں کا لاوہ پھٹا تو کمپنی نے بھی اپنی پالیسی بدل لی جب احمد شاہ رنگیلہ کے دور میں ایران سے نادر شاہ کے حملے اور عربوں ڈالر کی تاریخی لوٹ اور انڈیا کے مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوئے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی اور اس کے ذریعے مغنوں مرٹوں سکھوں اور مقامی نوابوں کو ایک ایک کر کے زیر کرتی گئی اس دوران یورپ میں سنتی انقلاب آیا جس کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی یورپیوں کو برطری حاصل ہو گئی اور وہ اپنی چھوٹی مگر موثر فوج کے ذریعے مغلوں اور دیگر حکمرانوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو شکست دیتے گئے نظرین اگست سال سولہ سو پینسٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نوجوان مغل بادشاہ شاہ عالم کو جنگ میں ہرا کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ بنگال میں انتظامی امور ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دے موریخین کے مطابق یہ انڈیا کو نوابادی بنانے کا سب سے اہم مرحلہ تھا جس کے بعد کمپنی انڈیا کی مالک بن بیٹھی اور جازوں کے جاز بھر کر انڈیا سے لوٹا ہوا مال لندن پہنچنا شروع ہو گیا صرف محسور کے شیر کہلانے والے ٹیپو سلطان نے فرانس کی تقنیقی معاونت سے کمپنی کی حقیقی بڑی مزامت کی اور کمپنی کو دو جنگوں میں شکست بھی دی تاہم انڈیا کے ہی دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر کمپنی نے بلاخر ٹیپو سلطان پر بھی کابو پا لیا جب سال سترہ سو نینانوے کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلے کو ٹیپو سلطان کی جنگ میں شہادت کی خبر ملی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں انڈیا کی لاش پر جشن منا رہا ہوں اس دوران کمپنی نے برطانوی راج کی طاقت کو استعمال کیا اور انیسویں صدی کے شروع میں دنیا کی سب سے بڑی استعماری قوت بن کر سامنے آئی اور بیس کروڑ آبادی کے انڈیا پر قابض ہو گئی اور اسی وقت برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا زوال شروع ہو گیا تھا ناظرین لارڈ ویلزلے کے دور میں ہی کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کا کرزہ تین کروڑ پاؤنڈز یعنی آج کے تقریباً تین ارب ڈالر سے بڑھ چکا تھا کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلزلے کی فضول خرشیوں پر خط لکھا اور اسے انڈیا سے واپس بلالیا گیا پھر سال اٹھارہ سو تیرہ میں برطانوی پارلیمنٹ نے صدیوں بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی انڈیا میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی انڈیا میں کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی اٹھارہ سو تینٹیس میں سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد کمپنی کے برطانوی مخالفین غالب آگئے اور برطانوی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے حق تجارت چھین لیا اور اسے ایک گورننگ کارپوریشن میں بدل دیا نظرین جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں کمپنی کے اپنے بھرتی شدہ سپاہیوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا نو ماہ کی بے یقینی کے بعد آخر کمپنی نے بغاوت جسے انڈیا میں جنگ آزادی کہا جاتا ہے کچل دی اور کمپنی نے آخری بار اپنی بہیمانہ طاقت کا مظاہرہ بیسیوں ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کیا یہ پوری برطانوی نوابادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا تاہم یہ کمپنی کا آخری ظالمانہ اقدام تھا برطانوی ملکہ وکٹوریا نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انڈیا کا انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں زم کر کے اس کی نیوی ختم کر دی گئی اس کے باوجود کمپنی کا چارٹر اٹھارہ سو چوہتر تک موثر تھا جس کے بعد کمپنی خاموشی سے تاریخ کے اوراک میں گم ہو گئی ناظرین شاید برطانیہ کمپنی کے کارناموں پر زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا اس لیے آج لندن میں کمپنی کے نام کی کوئی یادگار تک باقی نہیں ہاں کمپنی کے برینڈ کا نام اب انڈیا کی ریاست کیرلا سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کی ملکیت جسے وہ لندن کے ایک شوروم میں گرمے چائے کافی اور چوکلیٹ کی فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا